موزد سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو اور پیارے بھائیو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس اوڈیو میں میں آپ لوگوں کی خدمت میں ٹائی فائٹ بخار کے تعلق سے ایک بہت ہی بہترین دبا ایک بہت ہی بہترین نسخہ پیش کر رہا ہوں دوستو یہ ٹائی فائٹ بخار جو ہوتا ہے یہ باریک بخار ہوتا ہے انسی کو ہٹیوں کا بخار بھی بھا جاتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے دھیرے دھیرے یہ جسم کو گھلا دیتا ہے اور جسمانی کمزوری بہت زیادہ پیدا کر دیتا ہے آنٹوں میں انفیکشن کی وجہ سے یا دوسرے انفیکشن کی وجہ سے یہ بخار پیدا ہوتا ہے اگر آپ کو ٹائی فائٹ ہے چاہے وہ اور ڈگری میں ہو یا ایچ ڈگری میں ہو نیا ہو یا پرانا ہو اور آپ نے بہت سارے علاج کیے لیکن ٹائی فائٹ آپ کا ختم نہیں ہو رہا ہے یا آپ کے جسم میں ٹائی فائٹ کے جراسیم ہیں جو ختم نہیں ہو پاتے ایک بار آپ علاج کروا لیتے ہیں ٹائی فائٹ کا کرس کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو دوبارہ ٹائی فائٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آج کا یہ نسخہ بڑا ہی کامیاب اور لا جواب ہے اگر آپ نے اسے بنا کر استعمال کر لیا تو اسے آپ کا ٹائی فائٹ بھی ختم ہوگا اور اگر آپ کے جسم میں ٹائی فائٹ کے جراسیم ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ جراسیم بھی ختم ہو جائیں گے لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس قولیوں کو آخر تک غور سے سنیں اور جو دوا بتائی گئی ہے اس دوا کو لے کر اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی تو آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ نسخہ کیا ہے دوستو اس نسخے کو نوٹ کر لیں نسخہ یہ ہے سب سے پہلی چیز ہمیں لینا ہے تباشیر نقرا اور دوسری چیز لینا ہے ست گلو تیسری چیز سبز الائچی پہلی چیز تباشیر نقرا دوسری چیز ست گلو اور تیسری چیز ہے سبز الائچی یعنی چھوٹی الائچی ان تینوں چیزوں کا باریک پاوڈر بنا لیں اور پاوڈر بنانے کے بعد پانچ سو ایم جی کے کیپسول میں بھر لیں بس یہ دوا بنکاک کی تیار ہے اب کھانے کا طریقہ بھی سن لیں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کیپسول پانی کے ساتھ دیں اور اس کے پانچ منٹ کے بعد ایک کپ گرم گرم چائے پھلائیں اور بعد میں مریض کو بستر پہ لٹا دے تاکہ اسے پسیل آ جائے انشاءاللہ تین دن میں آپ کو عرام ملے گا اور سات دن تک اگر لگاتار استعمال کریں گے تو ٹائی فائٹ انشاءاللہ جلد سے ختم ہو جائے گا اور اگر ٹائی فائٹ کے جراسید آپ کے جسم میں پیدا ہو گئی ہیں اور بار بار آپ کو ٹائی فائٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے قسط شیری پیسہ ہوا پندرہ گرام لیں قسط شیری ثابت لے آئیں اور گھر پہ باری ایک پاوڈر روٹ بنا لیں پندرہ گرام اصلی شہد پچپس گرام دونوں کو میراغر کے رکھ لیں اور دن میں تین مرتبہ صبح دوپہر شام ایک ایک گرام مریض کو چٹائیں انشاءاللہ تین دن کے اندر جراسید کے اثرات ٹائی فائٹ کے جراسید بلکل نیز تو نابود ہو جائیں گے اور مریض صحتیاب ہو جائے گا کیا گرام